چلتے ہیں مسجد نوی تاکہ مغرب میں جب رمضان شروع ہونا تو ہم مسجد نوی میں بیٹھے ہوں فرشتے لکھیں کہ جب رمضان کی ابتدا ہوئی تھی یہ مسجد نوی میں تھے تو اس وجہ سے لے کر چلے ہم پہلے چلے وہاں بیٹھے تھے تو وہاں باتوں باتوں میں میں نے حضرت شیخ سے عرض کیا میں نے کہا مولانا آپ تو پچیس سے لے کر پیتیس میرے روزے رسول پہ ٹھہر کے آپ نے صلات و سلام پڑھے ہیں تو ما شاءاللہ کیا بات ہے اتنہ لمبا آپ سلام پڑھتے ہیں تو جو مولانا جملہ کہا نا میرا دل تو پانی پانی ہوگئی مولانا فرمان لگے عزید عبدالو حید آپ کیا سمجھ دیوں میں صرف سلام پڑھتا ہوں میں نے کہا آپ ارشاد فرما دے کہنے لگے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتا ہوں یہاں رسول اللہ یہ کام کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں اس کا ارادہ اس کا مشورہ ہے یا رسول اللہ اللہ کو فرما دے اللہ ہمارے دل کو مضبوط فرما دے یہ میں نے خود بات کی ہے خود درمیان میں تیسرا بندہ نہیں ہے آپ بات کر دیں اور اس کے خلاف بولتے ہیں بولیں اپنے کوئی ایمان کے اوپر رندہ چلا ہے اس کی مرضی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس دن یہ بابا جی چلا گیا اس دن پتہ چلے گا سرپرست کسے کہتے ہیں اب عطا اللہ شہ بخاری نے اٹھ کے نہیں آنا مولانا مفسی محمود نے اٹھ کے نہیں آنا مولانا غلام غوث عزاروی اور مولانا عمد اللہوری اور شیخ زکریہ نے نہیں آنا اسی کو آپ سمجھ جاؤ اسی پر گزارہ کر لو اور ایک اور بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو بس ہمیں مراقبہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور حضور پاک سے پوچھ لیتا ہوں یا خدا کا خوف کرو اللہ کے نبی پر یہ بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا اللہ کے بندے حضرت علی اور عائشہ میں جنگ ہو گئی ان سے بھی کوئی زیادہ قریب تھا ایک محبوبہ ہے اور ایک حضور کا محبوب ہے علی محبوب ہے لا يحبو کا إلا مومن ولا يبغض کا إلا منافق حضور نے فرمائے علی تیسے مومن محبت کرے گا اور منافق تیرے ساتھ بغد رکھے گا وہ محبوب ہے اور عائشہ محبوبہ ہے صدیقہ ہے زوجہ ہے طاہرہ ہے متحرہ ہے ان کی لائی ہو گئی انہوں نے تو بھی پوچھا حضور سے کہ حضور فرمائے کیا کریں ہم تمہارے مولوی کو جرت ہو گئی حضور سے پوچھ لیتا ہے حضرت حسین نا اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے اور خدا سے دروح حسین نے بھی نہیں پوچھا نانا کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں مسئلہ سمجھ یہ نہیں کیوں نہیں سمجھ جاتا ہے مسئلہ سمجھ جاتا ہے سمجھ میں نکتہ ہے توحید آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے